اے ایس پی گلشن معروف عثمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ماسیوں کے اس گروپ کے پیچھے مجیمانہ سردیمیوں میں ملوث ملزمان کا دوسرا گروپ ملوث ہے ملزمان کام کے بہانے مختلف گھروں میں ان عورتوں کو لباتے تھے اور ان کے ذریعے گھروں میں وارد آتے کرتے رہے ہیں نو فرد اس گینگ کے ہم نے گرفتار کیے کل رات کل اس گینگ کے چودہ افراد ہیں جن میں سے نو ہم نے گرفتار کیے ہیں جن میں سے چار ہوا تین بھی ہیں یہ گینگ بیسیکلی گھروں میں ماسیوں کا اور میڈ کا پہلے کام کرواتے ہیں ہاتون کو گھر بھی جواتے ہیں دو تین دن گھر میں کام کرنے کے بعد ہاتون گھر چھوڑ جاتی ہے دس سے پندرہ دن بعد واردات کر دیتے ہیں تو بیسیکلی اس گینگ کے اندر غالباً پانچ ہوا تین ہیں اور نو مرد ہیں اے ایس پی گلشن کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان نے دوران تب تیش انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ گلشن اقبال گلستان جہور سفورہ ملیر نیو کراچی ایف بی ایریا میں وارداتے کی ملزمان نے سٹریٹ کرائمز اور دکانوں میں بھی وارداتے کی ان سے ہم نے تین عدد لیپ ٹاپ دس عدد موبائل فون دو کیمرے اور دو سونے کے سیٹ پانچ پسٹل برامت کیے ہیں ان کے ساتھ دو لکھ کیش نگدی بھی ہے اور یہ گینگ مانتا ہے کہ یہ تقریباً پانچ سے چھ سال سے وارداتوں میں ملوث تھا جس میں سے گلشن اقبال گلستان جہور سفورہ ملیر نیو کراچی اور الفلا کے علاقوں میں یہ وارداتیں کرتا رہا ہیں ابھی ابتدائی تفتیش کے اندر یہ آٹھ اگزیکٹ وارداتیں جن کی ایف آئی آریں بھی مختلف تھانوں میں موجود ہیں وہ انہوں نے نشاندہی کی ہے اور کل یہ تقریباً پچاس سے زائد وارداتوں کو مانا ہے مگر اس میں یہ ہے کہ ابھی ہماری تفتیش جاری ہے ایسے جو گلشن اقبال غلام نبی آفریدی کے مطابق اس گروہنی گلشن اقبال گلستان جہور سفورہ کے علاقوں میں وارداتیں کی ہیں جبکہ یہ گروہ ملیر نیو کراچی اور فیڈرل بھی ایریا کے علاقوں میں بھی وارداتوں میں ملوث چاہا ہے کنٹینیو یہ وارداتیں کرتے ہیں سٹریٹ کرائم کی بھی وارداتیں کر رہے ہیں ہاؤس روبریوں کی بھی وارداتیں کر رہے ہیں یہ تین سے چار موٹر سیکلوں پر مشتمل ایک گروہ ہے جن کو خواتینوں کو یوٹلائز کر رہے ہیں جیسے صاحب نے بتایا ہے اور یہ دن کو دس بجے سے شروع ہو کے رات دس بجے تک یہ کنٹینیو وارداتیں ان کی ہیں ملزیمان نے انکشاف کیا ہے گزشتہ پندرہ سال سے ان کا گروہ بھی یہ کام کر رہا ہے پہلے تو ہم نے آکے ایک موڈل پٹرولنگ پلین پیش کیا ہے پہلے اگر تھانے میں دو موبائلز تھی تو ہم نے ایس ایس پی ڈی ای جی صاحب سے بات کی انہوں نے ہمیں تین ایڈیشنل موبائلز اور بارہ موٹر سیکلز دی ہیں اس کے علاوہ ان کی ہم نے بیٹ پلین بنائے ان میں ٹریکرز لگوائے ہیں جن کے ذریعے ہم جنہیں پٹرولنگ کو بہت افیکٹیو بنا رہے ہیں یہ کامیابی بھی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہماری پٹرولنگ افیکٹیو تھی اور پولیس جیسے ہی حبر ملی ہم موقع پر پہنچ گئے اور ہم نے پکڑنے سے پہلے ان کے جانے سے پہلے ہم نے انہیں حراست میں لے لیا